بسم اللہ الرحمن الرحیم امار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو امار کہتے ہیں میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی اے فریاد رس بے قصہ میں تجھ سے انصاف طلب ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں مجھے اس زلت سے نجار دے اور تو ہی عزت بکشنے والا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کی گرت شمشیر برہنہ جمع ہے کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضا میں چلو وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور حمد و سنہ خدا و ستائش محمد مصطفیٰ کے بعد فرمایا بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے مجمع میں سے ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین اس قضیہ کا تعلق مجھ سے ہے میں اس لڑکی کا باپ ہوں عرب کے نامی گرامی معزز و مطمول مجھ سے اس کی خواہستگاری کرتے ہیں مگر اس نے مجھے زلیل کر دیا امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے لڑکی روئی اور چلائی یا حضرت پروردگار کی قسم میں اپنے باپ کی بیزتی کا باعث نہیں ہوں بڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا یہ لڑکی غلط کہتی ہے یہ بے شوہر قانونی کے حاملہ ہے امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے آقا یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتقب نہیں ہوں پھر امیر المومنین نے کوفہ کی ایک مشہور دایہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پسے پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطلع کرو دایہ لڑکی کو پسے پردہ لے گئی بعد حقیقت خدمت امیر المومنین میں نہایت حیرت سے ارز کرنے لگی مولا یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باکرا ہے کسی مرد سے ہم بسر نہیں ہوئی مگر پھر بھی حاملہ ہے امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف بکسرت ملتا ہے مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتا امیر المومنین نے بطریقہ احجاز ہاتھ بڑھایا اور کتب برف ہاتھ میں تھا دایہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے آؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنا اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو مطلع کرو دایہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی برف پر بٹھایا تھوڑی دیر میں ایک ساپ خارج ہوا دایہ نے لے جا کر امیر المومنین کو دکھلایا لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ ایک کیڑا طلاب میں اس کے نہاتے وقت داخل رحم ہو گیا جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کی موسیقی موسیقی